مہمد بلال کی اس رپورٹ میں سرمکو گارڈن سرگوڈا میں پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں سی ای او سرمکو گارڈن کرنر ریٹائر سکندر ہیاد نے تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد سرگوڈا کے شہریوں کو اسلام آباد اور لاہور کے طرف پر رہائشی منصوبے کی فراہمی ہے جس کی تکمیل سرمکو گارڈن کی صورت میں موجود ہے سرگوڈا میں ایک انتہائی خوبصورت اور قوالیٹی بیسٹ لیونگ کے لیے سرمکو گارڈن جو کہ ایک اپروف پوجیکٹ ہے اور اپروف پوجیکٹ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ کا سرمایہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ وہ بڑھتا رہے گا یہاں پہ ہمارے کلائنٹس کو ہم ایک پوری تحفظ لائف کا انشور کریں گے جہاں پہ ان کی فیملیز ایک لبصورت لائف بزار سکیں گے سرمکو گارڈن آپ کو وہ تمام فسیلٹیز دے رہے جس میں رہتے ہوئے ایک اچھی کمیونٹی ڈیولپ ہوگی تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے حسن یونیش شاہ، میجر اسغر کلیار، چودری شویب، احمد بسرا، شیخ آصیف شیخ آصیم اقبال نے کہا کہ سرمکو گارڈن منیجمنٹ کی جانب سے فورم ای بجلی اور گیس کی فرامی سمیت دیگر حل قسم کی سولیات مویسر ہیں جس پر پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس موقع پر چیرمین رائے مقصود امجد، ڈریکٹر رائے حسن مسعود، جنرل منیجر عمر فروخ خان، اسسسٹنٹ سی ای او منور حسین ملک نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرمکو گارڈن، لائف ٹائم منیجمنٹ آفیس، گیسٹ روم اور تیار شدہ گھر بھی فرام کر رہا ہے جہاں آپ نگت اور آسان اقسات میں پلارس کی خریداری اور فائل کی بجائے فوری ریجسٹری کروا سکتے ہیں